دھولا بھٹا سی چوہان وچ ورکس کے تالے توڑ کر اگیا چور دس ہزار روپے کی نگدی سعید لیڈیز کھڑیاں اور انہی سامان چھڑا کر لے گئے دکان مالک رویندر چوہان نے بتا کہ اگیا چورو نے دکان کے تالے توڑ کر غلے میں رکھی دس ہزار کی نگدی دو سو روپے کی ریزگاری بیس لیڈیز کھڑیاں چھڑا لی دکان سے لگ بک بیس سے پچیس ہزار روپے کا مال چوری ہوا ہے الورگر تھانا پولیس معاملے کی تحقیقات میں چھٹی ہوئی ہے ساڑھے پانچ بجے یہاں سے گھومنے والا نکل کے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شہٹر اوپر کر رہا ہوا اور تالے توڑا ہو پڑے تو انہوں نے میرے گھر پہ آگے آواز لگائی اور بتایا کہ انہوں نے اس طرح دکان کے تالے توڑے پڑے تو میں نے آگے دیکھا تو تالے توڑے پڑے تھے اندر دیکھا تو ساوان مکرہ ہو پڑا اور در آج میں دس ایزار روپے رکھے ہو گئے تھے گھڑیاں دی کونس ایزار روپے وہ لے گئے گئے گھڑیاں دی جتنی وہ لے گئے گھالی اور باقی اٹھارا سب چھوڑ گئے پولیس میں مکرہ دچ کھا دے ہاں میں نے بھی جو سی آئی ساو آگے نیلکشن کر کے گئے انہوں نے کہا ابھی اپلیکشن لگا دینا آگے کھانے کے اچھا کتنے کی چوری ہوئی ہے ہندرہ سے بیس ایزار روپے کے بیچ میں چھوڑ گئے کیا کیا لے گئے مال دس ایزار روپے کیش تھے اور دس ایزار روپے ساتھ آٹھ ایزار روپے دس ایزار روپے گھڑیاں